پپ جی گیم کھیلنے والے تو پھر بھی رات کے دو بچے تک سو جاتے ہیں لیکن ڈراما سیریل ارتگل گازی دیکھنے والے ساری ساری رات جاگتے ہیں کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ السلام علیکم ہان جی تو میں ہوں ہی نا دنیا میں تیزی سے مقبول ہونے والا ڈراما سیریل ارتگل ایک مہینے میں ایک بلین سبسکرائبر کمپلیٹ کر چکا سپائیڈر مین سوپر مین آئرن مین ایکس ایکٹرا کو ہماری جنریشن اپنا آئیڈیل مانتی ہے جبکہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں جبکہ ہماری جنریشن کوئی اسلام کے اصلی ہیروز کا پتہ ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے پر مخالفر کنٹریز نے بین کرنے کی مکمل کوشش کی ارتگل غازی وہ پہلا شخص تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی انہیں اسلامی قوانین کو اپنا کر جمہوری دنیا کو ازاد کروایا تھا ارتگل غازی نے بتایا کہ جنگیں صرف تلواروں سے نہیں بلکہ سوچ اور تدبیروں کے ساتھ بھی لڑی جاتی ہیں کریکٹر ارتگل غازی اپنے ڈائلوگس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ چرچے میں ہیں اس کے ڈائلوگ ٹک ٹاک ورس اف سٹیٹس پر چھائے پڑے ہیں اور اب ارتگل ڈراما سیریل کے کچھ ڈائلوگس پر روشنی ڈالتے ہیں ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے دو طاقتیں ہیں ایک تلوار دوسری اکل آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جس نے اکل کو ہرائیا ہو اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے ظلفکار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ ہی علی سے بڑا کوئی بہادر زمین پر اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمیں ہمارے گھٹنوں کے پل نہیں گرا سکتا اگر ہم گرتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی جب تک ہم اپنے عقیدے اور روایہ سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے ہمارا سر نہیں جھکے گا اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا مجھے موت کا ڈر نہیں لیکن وہ آخری سانس میرے لئے حرام ہوگی جس میں پہلے میں ہتھیار ڈال دوں ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہنچ جاتا ہے ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجی دیتے ہیں حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑتا جد جد ہماری لیکن فتح اللہ کی ہے تلوار اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہے اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لی تو ہماری نسلیں ظالموں سے کام پیں گی ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید مگر ہماری تلواروں کے جنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی میں مزلموں کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو جائے تو بھی یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے ہمارے پرائم منیسٹر عمران خان نے چار مہینے پہلے ہی دسمبر 2019 کو کہا کہ ترکی نے ایک سیریل بنایا ہے جو ٹوٹلی ہمارے اسلام کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور ہمیں بھی اپنی جنریشن کو ایسے ہی سیریل کو دکھا کر اجاگر کرنا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ یہ سیریل ہمارے اصلی ہیروز کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور دوسری طرف کاسیم علی شاہ جن کو کون نہیں جانتا وہ بھی اس ڈرامے کی تعریف کیے بغیر نہیں رہے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس ڈرامے کو دیکھ لیا جس کے چرچے میں بہت پہلے سے سن رہا تھا اس سیریل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبیلہ کائی کے چند لوگ کس طرح پوری دنیا میں چھاگے صرف صرف ایمان کی دولت سے ان کا کہنا ہے کہ آج کے اس وقت میں لوگوں کی سوچ ہے کہ شورٹ کپڑے پہنے سے ریٹنگ بڑھتی ہے لیکن مکمل لباس ہونے کے باوجود اس ڈرامے کے ویوز بلینز میں ہیں مرد داری میں اور عورت اپنے پورے لباس میں کتنی جازوی نظر لگتی ہے عورتوں کے مکمل اور ڈھکے ہوئے لباس ان کی زینت میں اور بھی اضافہ کر رہے ہیں ارتکل غازی ایک ایسا کریکٹر ہے جس نے حق اور سچائی پر رہ کر اسلامی قوانین پر عمل کر کر جنگیں فتح کی اور لوگوں میں یہ ثابت کیا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو مظلوم اور ضرورت مندوں کے ساتھ کبھی زیادی نہیں ہونے دیتا چاہے وہ اس کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں ارتکل غازی نے علاؤدین کے ساتھ کندے سکندہ ملا کر جنگوں کو فتح کیا سٹوڈرز کا کہنا ہے کہ ہم راتے جاگ جاگ کر ایف ایسی کے امتحان میں پاس ہوئے اور آج کے بچے ارتکل دیکھتے دیکھتے ہی پرموٹ ہو گئے ویڈیو پسند آئے لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ